حضرت مولانا ربی نام الحسن صاحب ہمارے تیسرے حضرت جی رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے ساتھیوں کو بلایا پہنچے تو دیکھا جن ساتھیوں کو انہوں نے بلایا تھا اسی مشورے کے لئے انہوں نے خود مجھے سنایا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت کے آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور جسم اس طرح ہل رہا تھا یعنی رونے اور اچھکیوں کی وجہ ہم بھی چاہ کر حضرت کی عیبتی حسن بیٹھ گئے چھپ کر تھوڑی دیر بعد حضرت سکون ہوئے آئے اور رمانے لگے تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں رو رہا ہوں میں اس لئے رو رہا تھا کہ اے اللہ ساری دنیا میں جو کچھ خرابیاں ہیں وہ ساری خرابیاں اس انعام کی وجہ سے ہیں میری وجہ سے ساری خرابیاں ہیں اس لئے میں رو رہا تھا کہ اللہ میری اس خرابی کو معاف کر دے اور میرے اس خرابی کی نحوصت سے ان خرابیوں کو نہ پھیلا ساری دنیا کو اس ظلم اور زبر سے اور اس قسمہ پرسی سے اور ان معافی سے نکال دے ہم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اطراف کرے اقرار کرے واقعی میں مجرم ہوں مجھے اطراف ہے مجھے اقرار ہے میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں باقی سب نہیں میرے اندر یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا یہاں پہ مہگ مستحب ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو لگائیں کہ میرا جرم ایسا ہے اتنا گھنونہ ہے اس قدر سنگین ہے کہ میرے جرم نے ساری دنیا کو ظلمت سے پھرسیا اے اللہ اس کو معاف فرماتے میرے جرم کو معاف فرماتے میں مجرم ہم تیہ کرے یہ وہ محنت تھی ہمارے ذمہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی اپنے تجارتی اور اپنے کاروباری اور اپنے ملازمتی اور اپنے دنیاوی مشاغل کی زندگیوں میں ملک و مال کے حصول میں اپنے آپ کو لگا کر اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھنے لگے اور وہ محنت جس محنت نے ہمیں عظمت دی جس محنت نے ہمیں خیر الامم بنایا جس محنت کی وجہ سے ہمارا داخلہ سب سے پہلے جنت کا ہے جس محنت کی وجہ سے ہماری شان ہے جس محنت کی وجہ سے اس امت کا مقام ہے جس محنت کی وجہ سے یہ امت اللہ کے یا محبوب ہے اللہ کی پیاری ہے اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہے اللہ کے محبوب کی بھی یہ پیاری ہے تو پھر وہ محنت کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم سے جرم عظیم ہوا ہے جرم نہیں جرم عظیم عید مولا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک دعا میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا جس جرم عظیم کی وجہ سے ساری دنیا جرائم اور محاسی سے بڑھ گئے اس کا مجرم ہم ہے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دے ساری دنیا میں جو بیت دالیا ہو رہی ہیں ساری دنیا میں جو محاسی بھرے ہوئے ہیں ساری دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کا مجرم ہم ہے ہمارا یہ مجمع یہ امت جس نے جس کام کو کرنا تھا جس کام کے لئے اس کا وجود تھا اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا کام سمجھا جو چھوٹی سی دکان میں چوبیس گھنٹے گزارنے کو کام سمجھا مزدور مزدوری کو کام سمجھ را وزیر وزارت کو کام سمجھ را صدر صدارت کو کام سمجھ را وزیر آزم وزارت حزمہ کو کام سمجھ را وزیر آلہ وزارت علیہ کو کام سمجھ را جج پنے کو کام سمجھ را وکیل وقالت کو کام سمجھ را ڈاپٹر ڈاپٹوی کو کام سمجھ را انجینئر انجینئری کو کام سمجھ رہا اسکول میں پڑھنے والے بچے اسکول میں پڑھنے کو کام سمجھ رہے ہیں گھروں میں رہنے والی عورتیں روٹی سالن بنانے کو کام سمجھ رہی ہیں اور مزدور مزدوری کو کام سمجھ رہا کہتی باری والا کہتی باری کو کام سمجھ رہا اور مدرسے میں پڑھنے والے علم دین کے حاصل کرنے کو ہی کام سمجھ رہے ہیں حضور والی محلت کو حضور والے کام کو ہم نے کام ہی نہیں سکتا جس کا نتیجہ بھگت رہے کہ آج دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے آج دنیا کہاں پہنچ گئی اور انسانیت اس قسمہ پرسی میں ہے آج آج جتنی انسانیت مظلومیت میں ہے کبھی اتنی مظلومیت میں نہیں ہے انسانیت آج جس قدر مظلومیت میں ہے آج اس انسانیت جس طرح انسانیت پر سسک رہی ہے آج انسانیت اس قدر انسانیت پر شرمندہ ہے کبھی اس سے پہلے انسانیت ایسی نہیں تھی مجرم ہم ہے ہم نہیں ہم میں سے ارے ایک سوچے کہ مجرم میں ہو میں ہو